اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑ و درود و سلام بچہ تخلیق کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ و بارک و سلم پر اور آپ کی آل پر آپ سب کو عبد الرحفیل بی کا السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ ایمان میں رکھیں آمین تو آج ہم جو پینٹنگ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یہ ایبسٹریکٹ کیلیگرافی پینٹنگ ہوگی اور اس میں ہم تھوڑا سا نائف ورک آپ کہہ سکتے ہیں نائف سے ہوگا تو نہیں لیکن لائک تھک کلرز کے اوپر ہم یوز کریں گے اور سٹپ وائس کلر لگائیں گے ایبسٹریکٹ پینٹنگ ہوگی اور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ببرکت نام لے کر اس پہ کام شروع اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس پینٹنگ کا جو سائز ہے وہ ہے جی 24 انچز بائی 36 انچز اس پینٹنگ کو بنانے کے لیے اس سائز کا برش اور اکریلک کلرز ہمیں چاہیے ہوں گے چلیے جی شروع کرتے ہیں یہ دیکھئے جی اس طرح سے برش پہ ہم نے تھک کلر لگانا ہے اور کینوس کے اوپر اس طرح سے اپلائے کرنا ہے جیسے ایک لائن ہم ڈراؤ کرتے ہیں یا ایک سٹرپ اسے کہہ سکتے ہیں اس کے سٹارٹ میں جو ہم نے کلر لگایا وہ تھوڑا تھک ہے اور اس کو آہستہ آہستہ ہم پینٹنگ کے بارڈر کی طرف رہی جاتے ہوئے اس کو تھن کر دیا ہم نے ایک دفعہ روپیٹ کریں گے ایسے اور اس کی اپنے یہ سائٹ سے جو فنشنگ ہے اس کو میک شر کرنا ہے یہ فنشنگ بہت اچھی آنی چاہیے ایبسٹریکٹ یہ ہوگا لیکن ان پہ جا کے جہاں پہ اس کا انڈ آرہ کلر کا لائک یہاں پہ یہ ہو گیا جی اب ہم اس کے اوپر سیم کلر سے اوپر کی طرف بھی ایک سٹریپ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں لائن ڈرو کر دیتے ہیں کلر کی مدد سے کچھ اس طرح سے اور اس کو بھی ہم نے سیم ایز ایس فنش کرنا ہے لائک جیسے ہم نے نیچے کیا تھا اس طرح کلر لے کے اس کو ہم نے روپیٹ ایک دفعہ اور لگا دینا ہے اس طریقے سے اب بھی ہم نے اس کے اوپر ایک اگین روپیٹ کرنا ہے لائک اس کی جو شیپ ہے وہ پوپر سکیل کی طرح آج ہے پھر ہم نے اس کے بعد اس کے اوپر دو راؤنڈ بنانے ہے جس میں ہم کلیگرافی کر سکیں تو اس ٹائپ کی کمپس چاہیے ہوگی ہمیں اس کو میں نے ایکسٹینڈ کیا ہے کمپس کو لائک جو سیمپل کمپس ہوتی ہے اس پر ایک سائٹ پہ پینسل لگا کے ٹیپ کی ہے اور دوسری سائٹ پہ مارکر لگا کے ایس ایس آپ بھی اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں ایک راؤنڈ آگیا جی ہمارا ایدر اور ایک تھوڑا سا چھوٹے سائز میں ہم ایدر راؤنڈ بنا دیتے ہیں وہ جو اوپر راؤنڈ ہے وہ جو میں نے تھوڑا سا لائک اس کو ایمپٹی چھوڑا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ ہماری سٹرپس چلی جائیں گی تو وہ تھوڑا سا ہائٹ ہونا چاہیے ابھی ہم اس کے اوپر فروزی کلرز کی جتنی بھی سٹرپس آنی ہیں وہ لگا لیتے ہیں ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو کوشش کرتے ہیں آپ کا ٹائم بھی بچے اور آپ کو صحیح سے سمجھ بھی آجائے ابھی جو ہمارا نیکسٹ کلر ہے وہ ہجی الٹرہ میرین اور آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی اس کے اندر میں نے جو فروزی کا برش تھا اس کو ہی یوز کیا ہے لائک الٹرہ میرین کلر میں اس کے تھوڑے تھوڑے افیکٹس آ جائیں کیونکہ یہ ایبشریکٹ پینٹنگ ہے تو اس میں ہم نے جمبل نہیں کرنا کوئی بھی کلر تھوڑا تھوڑا اس کے اندر مکسنگ بھی رکھنی ہے آپ نے مکس نہیں کرنا علیدہ سے کلر لائک جیسے وہ پہلے فروزی تھا اس برش کے اندر اسی طرح سے نیکسٹ جو کلر ہم نے لیا ہے الٹرہ میرین اس کو لگا دینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو فروزی کی لائٹننگ آ رہی ہے وہ بہت اچھی لگ رہی ہے اس میں یہ ہو گیا اب ہم اپنے نیکسٹ کلر کی طرف چلتے ہیں جو ہے جی لیف گرین اور اس میں میں نے بریش جو ہے وہ نیو بریش کا یوز کیا لائک اس کے اندر کیونکہ گرین ہے تو اس کے اندر بلو ایڈ نہیں ہونا چاہیے نیچے سے کلر میں نے ڈرائ ہونے کا ویٹ نہیں کیا وہ مکس اس میں ہوتے ہیں تو اس سے ایک افیکٹ آ سکتا ہے لیکن اگر میں وہ ہی بریش یوز کرتا تو یہ بلیک ٹان میں چلے جانا تھا جو ہمارا گرین ہے تو اس کو بھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں جلدی سے اور چونکہ ہم نے اس پہ تھک کلر لگایا تھا تو ایک ڈرائی بریش کی مدد سے ہم اس کا جو کیونکہ ہم نے اس پہ کلیگرافی بھی کرنی ہوگی تو اس کے جو لائک میڈل پارٹ میں تھک تھک کلر ہمیں محسوس ہو رہا ہے اس کو ہم اس طریقے سے مرچ کر دیں گے اور ابھی اس کا جو نیکسٹ کلر ہے وہ اس کے اوپر لگا لیتے ہیں یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ نے سارا اس کو مرچ کر دینا کسی بھی ڈرائی بریش کی مدد سے اور اسے واش بھی کرنا ہے تاکہ ایک بار اپلائی کر کے نیکسٹ ٹائم اسے واش کر لینا تاکہ وہ جو پہلے کلر ہے اس کا شیڈ جو ہے وہ نیکسٹ کلر کے اندر شامل نہ ہو اب ہم نے اس کے اوپر اورنج کلر لگانا ہے اورنج کلر کے سٹارٹ میں تو آپ نیو بریش جو ہے اسی کا استعمال کریں کیونکہ اگر آپ پہلے سے ہی اس کے اندر کسی اور شیڈ بھلے بریش کا یوز کریں گے تو وہ بلیکشٹ آن میں اگین چلا جائے گا کیونکہ یہ بھی لائٹ کلر ہے تو ہم اس کے اوپر لگائیں گے ضرور باقی کلر کے ساتھ اسے میکس ضرور کریں گے لیکن اس کی جو کچھ سٹرپس ہیں کچھ سکیل ٹائپ لائن جو ہیں ہماری ان کو ہم ویزیبل اور کلین ہی رکھیں گے اور کچھ جو ہیں ان کو ہم بیچ میں مرچ کر دیں گے تو اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں اب ہم اس کے اوپر اپلائے کریں گے میڈ ییلو یہ میڈ ییلو شیڈ ہے اکریلک میریس کا اس کو آپ نے لیون ییلو نہیں سمجھنا میڈ ییلو ہی لگانا ہے یہ لائٹس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو لیون ییلو فیل ہو لیکن یہ میڈ ییلو ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو سٹارٹ میں کلین بریش کا ہی یوز کرنا ہے تاکہ جو یہ کلر کی کچھ سٹرپس ہیں وہ بریلینٹ ہی رہیں تو اس کو بھی لگا لیتے ہیں فٹا فٹ ہم اپنا جو نیکسٹ کلر ہے وہ اس کے اوپر اپلائے کریں گے ابھی جو نیکسٹ کلر ہے ہمارے پاس وہ ہے جی ریڈ سکارلیڈ ریڈ اور اس کو لگانے کے لیے ہم نے اسی بریش کا یوز کیا ہے جس سے ہم نے ییلو کلر لگایا تھا اس کا ریزن یہ ہے کہ ریڈ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈارک کلر ہے اور ییلو جو ہے وہ تھوڑا سا لائٹ کلر ہے تو ریڈ کو ہم نے ییلو بریلے بریش سے اس لیے لگایا ہے کیونکہ ییلو اپنی ویلیو ختم کر دیتا ہے جب اس کے اوپر کوئی ریڈ یا کوئی گرین یا کوئی بلو کلر آ جاتا ہے تو ایک تو ویلیو ختم کر دیتا ہے اور اس میں کچھ شیڈ بھی ایسے نکل آتے ہیں جو پینٹنگ میں اچھے لگتے ہیں تو اسی وجہ سے ہم نے اسی بریش کا یوز کیا ہے اس کو بھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں دن ہم اس پینٹنگ کے ڈرائی ہونے کا بیٹ کریں گے اور پھر اس پہ ہم اپنی کیلیگرافی کریں گے پینٹنگ ہو گئی جی ہماری ڈرائی اب ہم نے اس کے اوپر لکھنا ہے چوک کی مدد سے لب سے اللہ اور یہ جو چوک کا سائز ہے اس کو میں نے تھوڑا سا ڈکریز کیا ہے لائک کٹ کر کے تو یہ لکھ لیتے ہیں اور اس کو لکھنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے فرسٹ آف آل اس کے اوپر جو ہم نے لیف اپلائے کرنا ہے وہ باہر نہ لگے اور سیکنڈ ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ لائک ہم نے اڈہیسیف کی مدد سے اس کے اوپر لیف لگانا ہے تو ہم نے اڈہیسیف کہاں کہاں اپلائے کرنا ہے تو یہ دو وجہات تھیں چوک سے اس کو ڈراؤ کرنے کی ڈراؤ ہونے کے بعد اب میں اس کے اوپر اڈہیسیف سے لب سے اللہ جو ہے وہ رائٹ کروں گا اور اڈہیسیف لگانے کی وجہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ اس کے اوپر لیف لگانا ہے اور یہ جو چوک سے میں اس کے اراؤن میں روپیٹ کر رہا ہوں وہ اس وجہ سے تاکہ جو لیف ہے وہ باہر نہ لگے تو اس کو اپلائے کرنے کے بعد ہم اس پیٹ ہی سیف لگاتے ہیں ابھی اس کمپس کی مدد سے آپ کو یاد ہوگا میں نے اس کو جو راؤن کو ہاف چھوڑ دیا تھا اور یہ جو اس کا بارڈر ہے راؤن کا وہ میں علیف کا جو فرسٹ بارڈر ہے اس کے ساتھ اٹیج کر دیا میں نے لائک ایسے محسوس ہو جیسے علیف کی بیک میں یہ راؤن لگا ہے تو ادھر بھی اٹیسیف اپلائی کر لیتے ہیں موسیقی 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 پینٹنگ پہ آلماسٹ ایڈہیسیف ہم نے لگا دیا ہے اب ہمیں ویٹ کرنا ہے ایڈہیسیف کے ڈرائی ہونے کا جو کہ ون ڈے آلماسٹ لگے گا تو اس کے دوران یہ ویڈیو ہمیں یہیں تک اپلوڈ کرنی پڑے گی اور انشاءاللہ تعالی جلد ہی آپ لوگوں کے ساتھ اس کا باقی بارٹ بھی شیئر کر دیا جائے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں آپ لوگ میری دعاوں میں پہلے سے ہیں جزاکاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ